انسان میں جتنی لیاقت اور ذرفیت ہوتی ہے اتنا اللہ عطا کرتا ہے ورنہ وہ نیمت اس کے لیے ووال بن جائے گی آخرت میں بات واضح ہو رہی ہے فرض کیجئے کہ آپ کسٹم اک فل ہے اور اس کے بعد بھی کھاتے چلے جائیے کھاتے چلے جائیے تو یہ کھانا فائدہ مند نہیں ہے یہ نقصان دے میدہ حضم نہیں کر پا جو مومن ہوتا ہے میں اس کی بات کرو اللہ سبحانہ وتعالی مومن کے لئے احتمام کرتا ہے کہ اچھا اتنی نعمت تم حضم کر سکتے ہو اتنا لے لو ورنہ آخرت میں یہ نعمت تمہارے لئے وابال جان ہوگی اس کے لیے کہ تم اس کا حساب نہیں دے پاو اتنا کافی بات واضح ہو رہی ہے اچھا یہ جو لیاقت اور ذرفیت ہے نا یہ بہت زیادہ اہم ہے خاص طور پر روحانی نعمتوں کے بات میں مادی نعمتوں کی بات نہیں کرتا معنوی نعمت کے بارے کیونکہ امام رضا علیہ السلام بھی اسے منصوب شب ہے اور انہی سے منصوب گفتگو ہو رہی ہے امام رضا علیہ السلام تشریف فرمائے ایک شخص آیا امام سے آکے کہتا ہے کہ مولا میں فقیر ہوں ضرورت مند ہوں کو عطا فرمائی امام علیہ السلام نے کہا کہ اس وقت بظاہر کچھ دینے کے لئے نہیں ایسے واقعات بھی ہیں ہمیشہ فقط یہ نہیں ہی کہ جو امام کے پاس آیا تو امام نے فوراں ہی کوئی موجزہ دکھا کے عطا فرما دیا اس میں کوئی مسلحت تھی امام کی امام نے بس وقت یہ بھی کہا اس وقت بظاہر کچھ نہیں ہے کہ تمہاری کوئی کمہ کو سکتے بیٹھ گئے ایک طرف ایک اور شخص آیا آپ دیکھیں مسلحت کیا تھی اس جواب ایک اور شخص آیا مولا آپ کی زیارت کی علایت آپ کو سلام کرنے کے لئے وہ جو پہلا شخص تھا نا جب اس نے یہ کہا کہ مولا مجھے کچھ عطا کیجئے امام کے سامنے ایک پھال تھا جس میں کچھ انگوڑ تھے اس وقت اس کو بھی امام نے یہ کہا کہ یہ انگوڑ لو اس نے یہ کہا تھا کہ مولا میں آپ سے کچھ مدد مانگ رہا ہوں آپ کہہ رہے ہیں کہ یہ انگوڑ لو مدد میں کبھی لیاقہ تو ضرفیت نہیں ہے کہ امام کے جانب سے کچھ عطا کو سنبھال سکے امام نے کہا بس اس وقت پھر بظاہر کچھ نہیں یہ دینے کے لئے وہ احترام بیٹھ گیا دوسرا شخص آیا کہ مولا آپ کی زیارت کے لئے آپ کو سلام کرنے کے لئے امام نے ایک انگوڑ اس کی طرف بڑھایا کہئیے لو بہت عدب و احترام سے لیا اس نے کہا کہ مولا آج میری زندگی کا ایک سعادت منترین دن ہے کہ جب مجھے غجت خدا کے ہاتھوں کوئی حدیہ مل جائے اللہ صلی اللہ علیہ اللہم صل على محمد امام کے سامنے جو بورا تھا تھا جس میں انگوڑ کے بہت سارے خوشے تھے امام نے کہا اچھا یہ بھی لو انگوڑ کا ایک دانہ دیا تھا لئے ان شکر تم نازیدن نکو اگر شکر کرو گے تمہاری لیاقت کو بڑھا دوں گا نے کہا مولا میرے تھے تو ایک انگوڑ کا دانہ ہی بہت تھا کہ میں نے نیت یہ کی تھی کہ میں اسے پانی میں اس کا رس بنا کر اور اس کے پانی کا پورا احتمام کر کے میں اپنے تمام اہل و عیال کو بلا ہوں تو آپ نے تو یہ پورا خوش ہے ہی مجھے عطا کر دیا امام علیہ السلام نے اپنے غلام کو بلایا کہ ایک آغاز خلم لے کر آؤ اور کہا کہ یہ انگوڑ جس درخت کا ہے وہ اس کے نام لے گا اس نے کہا مولا آپ تو کریم ابن کریم ہیں میں تو لیاقت ہی نہیں رکھتا تھا لیکن آپ نے اپنے کرم سے نواز دیا امام نے اپنے غلام سے کہا کہ اس کے نیچے وہ درخت جس باق کا ہے وہ پورا باغ لیکھ دو اب وہ شخص جو بیٹھا ہوا ہے نا پہلا وہ دیکھ رہے زارہ ہوتا ہے نا کبھی کسی کو ایک کے بعد ایک نیوت ملتی رہا ہے تو ہم دیکھتے ہیں کہ یہ کیا ہو رہا ہے وہ مولا کا شکر ادا کر کے چلا گیا وہ شخص جو بیٹھا ہوا تو اس نے کہا کہ مولا ضرورت تو مجھے تھی میں آپ سے کہہ رہا تھا کہ میں پقیر و ضرورت مند ہوں وہ تو خالی آئے تسلام کرنے کے لئے تو آپ نے ایک ہنگور پھر ہنگور کا خوشہ پھر درہ تو پھر پورا باغ اس کو دے دیا امام نے یہ آیت پڑھے کہا تم نے نہیں سونا اللہ سبحانہ وتعالی نے قرآن میں کہا اگلہ ان شکر تم لا زیدان لکھو اگر شکر کرو گے تو بڑھاؤں گا تو پاری لیاقت کو بڑھاؤں گا تو پاری ذرفیت کو بڑھاؤں گا تو انہیں شکوا کی اللہ نے تیری لیاقت کو ختم کر دیا اس نے شکر کیا اللہ نے اس کی ذرفیت کو بڑھاؤں گیا یہ نعمت ہے سبحان اللہ اللہم صلح کاش ہم روحانی اور معنوی نعمتوں کو حاصل کرنے کے لئے اپنی ذرفیت کو بڑھاؤں گا ذرفیت کیسے بڑھتی ہے تسلیم اور رضا سے جو امام کہہ رہا اس کے سامنے تسلیم ہو جائے جب تسلیم ہو جاؤ گے وہ ذرفیت بڑھائیں گے جو عبداللہ ابن ابھی یافور نے کہا تھا میں نے آپ کے سامنے کسی مجلس میں پڑھا بھی تھا کہ مولا میں آپ کے سامنے اتنا تسلیم ہوں کہ اگر آپ ایک سیب یہ فرمائیں کہ اس میں سے آدھا حلال ہے اور آدھا حرام ہے تو میں آپ پر شک نہیں کروں گا کہ مولا یہ کیسے ممکن ہے کہ ایک سیب ہے اس سیب میں سے آدھا حلال اور آدھا حرام یہ کیسے ہو سکتا ہے چونکہ آپ حجت خدا ہیں تو میں یقین کرلوں گا کہ جو اللہ نے حلال کہا ہے وہ آپ نے مجھے حلال بتلایا ہے جو اللہ نے حرام کہا ہے وہ آپ نے مجھے حرام بتلایا ہے یہ تسلیم یہ جب تسلیم ہو جائے نا انسان کی روح تو پھر ذرفیت بڑھ جائے تو اللہ سبحانہ وتعالی کی نعمتوں فقط مادیات میں تلاش نہ کریں جیدر حق اے ادھر مولا جیدر حق